اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی وشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابل قاسم محمد اللہ علی وآلہ وسلم اللہ علی وآلہ وسلم اللہ علی وآلہ وسلم اقلاو اہل بیتہ تیبین الطاہرین واللعنت الضائمت ولا قضائهم مجمعین اما بعد فَقَلْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كَلَامِهِ الْحَمِينَ وَفَرْقَانِهِ الْمَجِينَ قَوْلُهُ اللَّهُ حَقُ وَهُوَ عَصْدَقُ الْقَوَائِنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا تَئِتُكُم مِّن كِطَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَأَكُم فَلَا تُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّهُ صلوات قرآن تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کے لیے اس نے نعمت خیات کے ساتھ دولت ایمان کے ساتھ مارفت اہل بیعت کے ساتھ توفیق ذکر حسین کے ساتھ اتنی ساتھیں اور بخشی ہیں کہ پھر ذکر حسین ہے اور غلامان حسین ہیں اور تمام حدیعے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت کا ایسا سبق پڑھا دیا کہ ہر ظالم برا لگتا ہے ہر مظلوم کچھ اپنا اپنا سا لگتا ہے الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ حمدللہ اللہ عظم اللہ و جورنا و جوركم بے مصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و اییاكم انشاءاللہ انشاءاللہ من الطالبین بسعرہی مأولیہی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام صلی اللہ و جورنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حلت بفنائک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و قل آسخب حجم جم اور رحمت اللہ و برکاتہ صلی اللہ حب عائدت سامین اگرامی قدر حاضر ازائیو الاحترام صاحبہ نیل مہدف کی بارکاہ مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم پر حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر اوبا گرتب کہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میرے پاس اور شفقت و محبت آل محمد کے پاس میں اپنا حدیعہ پیش کرتا ہوں وہ اپنا انعام عطا کرتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے لفظ کہہ کر اظہار محبت کرتا ہوں وہ شفقت فرماتے ہوئے گلدستہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں مشکل تو بہت ہے انوان لیکن وہ مشکل کیا جو مشکل کشا کے نام سے بھی حل نہ ہو عقیدہ رجعت اور آئینہ دارانِ آفتاد اپنے انوان پہ آنے سے پہلے پچھلے تین دن سے ایک سوال مسلسل بلکہ دو سوال میرے پاس کرچہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سوالات عقیدہ رجعت سے متعلق ہوں تو زیادہ استفادہ مجھے بھی ہوگا اور آپ کی خدمت بھی ہوگی لیکن اتفاق ہے کہ وہ جو سوالات میرے پاس آئے اس کی بنیاد یہ موضوع نہیں بنا بنیاد ایک ایسا انوان بنا خاص طور سے ایک جو تین سوالات کیے گئے وہ کیا جملہ استعمال کروں ایک لفظ ہے ذمہ داری ہے منبر و خطاوت ایک لفظ ہے اتحاد ملت ایک لفظ ہے اتحاد امت ایک لفظ ہے اتفاق ملت اتحاد امت کے لیے آپ ہر مکتب کے مسلمان کو قبول کرتے ہو تو اتفاق ملت کے لیے کچھ باتیں قبول کرنا ہوں گی میں بہت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے واقعات بہت سے روایات بہت سے مسائب اور فضائل کے انوانات ہمارے اور آپ کے ازہان میں سوالات پیدا کرتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے سوائے مخصوص قسم کے افراد جن کا تعلق آل محمد کے محبت اور عشق سے نہیں ہے باقی تمام پر صاحبان ایمان اگر فضائل سامات کرتے ہیں تو محبت اہل بیت کی بنیاد پر اور اگر مسائب پر گریہ کرتے ہیں تو محبت اہل بیت کی بنیاد میں ذرا سے مقدمات قائم کرتے ہیں بات کو آہستہ ساکر بڑھاؤں گا ایک ذمہ داری ہے عمر بالمعروف کرنے والے نہیں ان المنکر کرنے والے صاحبان ایمان صاحبان علم صاحبان عدب کی عدعو الہ ربی کا اپنے رب کی طرف اب بلائیے کس لیے بلائیے بالحکمت والموعزت الحسنہ مگر جب بلائیے رب کے طرف تو دو باتیں یاد رکھئے ایک حکمت ایک موعزہ حسنہ بہت سخت جملے استعمال کیے حضرت قاسم ابن امام مجتبہ علیہ السلام کی مہدی کی حوالی سے ایک روایت چلنا آتا ہے برس ہا برس ہو گئے کتنے اختلافات بیان کیے جائیں مسائب اور مقاتل کے تو ایک مشہور اختلاف ہے مشہور اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وضاحت کے لیے جو الفاظ کا انتخاب کیا گیا اس نے مشکل پیدا کر دی میں نقل کرتا ہوں الفاظ کو کہ جیسے شمر نے ان کے الفاظ جیسے شمر نے حضرت قاسم کے جسم کو پارا پارا کیا ایسے باز نادان افراد نے حضرت قاسم کے کردار کو پارا پارا کیا یہ میرے قول نہیں ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں میں نقل کر رہا ہوں اس سخت جملے کو اس سخت جملے کو جو جملہ آیا تو اصلاح کیلئے تھا سلوات پڑھیں محمد وعالی کیا کیا جائے کہ اگر میں اسی عنوان کو آگے لے گیا تو پھر میرا سارا وقت ختم ہو جائے گا میں صرف سوال پڑھ دیتا ہوں اور سوال کے بعد جواب پڑھ دیتا ہوں دو تین سوال کہتے ہیں جو بہت پریشان کرتے ہیں مجھے پہلا سوال شہزادہ قاسم ابن امام مجتبہ کی شادی جو ہمارے ہاں شاعری میں اور خواتین ساتھیں محرم کو مخصوص وہ بنا کر دولہ ہونے کا پیغام دیتی ہے یہ لکھتے ہیں سوال میں جبکہ میں بہت سے علماء سے سنا ہے اس ریکارڈنگ کو اس ریکارڈنگ کو صرف صرف ملجس کی حد تک سمات کیجئے گا اس کو آگے بڑھانے کی شرن اجازت نہیں ہے اس لیے کہ بغیر سیاق و سباق کے کسی کلیپ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے جبکہ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ شہداد قاسم کے سان جس بی بی کی نسبت دی جا رہی ہے وہ حسن مصنع کی اہلیہ اور شہداد قاسم کی بھابی تھی ٹھیک میں نے ایک جملہ دو دن پہلے کہا تھا کہ ہمارا مذہب سنا ہوا بہت ہے پڑا ہوا نہیں ہے اور ایک جملہ اور کہا تھا میں نے کہ ہم بے خبر ضرور ہیں بے عمل نہیں ہیں تو یہ پورا سوال بتاتا ہے کہ سنا ہوا مذہب ہے پڑا ہوا نہیں ہے بجائے کسی کے سوال کرنے کے چاہیے سائل کو کہ مقتل کی کتابوں کا موطعالیہ تو کرے مقتل کی کتابوں کا موطعالیہ تو کرے اور مقتل کو سمجھے کہ مقتل بیان کرنے والے راوی کون اور ان کتابوں سے ترجمہ کر کے مذہب سے پڑھنے والے خود صاحب مقتل بننے والے کون فارسی میں اردو میں عربی زبان میں دو طرح کے آپ کو ملیں گے مقتل ایک مقتل جو مقتل کہہ دیئے گئے مقتل ہیں نہیں اصلاً مقاقل وہ کتابیں تاریخ کی کہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کو نقل کیا یا حمید ابن مسلم یا سرکار سید شہدہ کے غلاموں سے یا خود امام سجاد علیہ السلام اب میں بزاہ چھوڑ دیتا ہوں صرف اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے اولاً تو کوئی بھی روایت سنت کے اعتبار سے واقعات کے اعتبار سے اس کی صحیح زمانت تو زمانے کے امام دے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ حرف آخر ہے حرف آخر تو امام آخر کے لیے ہے البتہ جو علماء سے جو کتابوں سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں استفادہ کیا کربلا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسن مسنہ زخمی ہوئے شہید نہیں ہوئے اور حضرت حسن مسنہ کی شادی فاطمہ کبرا سے منقب پہلے ہی ہو چکی ہے کربلا کے واقعہ سے پہلے اور یہ خاص رشتہ تھا خاص رشتہ حسن مسنہ کہ فرزند حسن اور داماد حسین فرزند حسن اور داماد حسین اس لیے دربارہ یزید میں یزید نے اپنے سپاہیوں سے اس نوجوان کے بارے میں سوال کیا میں پھر کہتا ہوں حرف آخر نہیں ہے دربارہ یزید میں کربلا میں نہیں مقتل میں نہیں تاریخ میں دربارہ یزید میں سوال کیا وہ جوان کہاں ہے اس کا کٹا ہوا اثر کہاں ہے کہ جو داماد حسین ہے اور فرزند حسن ہے کیونکہ حضرت حسن مسنہ کو ان کے زخمی ہونے کے بعد میدان کربلا سے زندہ حالت میں اٹھا لیا گیا تھا لشکر یزید کے پاس حسن مسنہ کا کٹا ہوا سر نہیں تھا تو یا تو وہ کہتے کہ نہیں ہے تو پھر یزید کے غضب کا شکار ہوتے انہوں نے کٹے ہوئے سروں میں سے ایک سر کا انتخاب پیا کٹے ہوئے سروں میں سے ایک سر کا انتخاب پیا کم از کم ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اولاد حسن تو ہے تو تیرہ سال کا قاسم پہ کٹا ہوا سر جس کو اٹھا کر دربار یزید میں یزید کے سپاہیوں نے یہ کہہ کہ تعرف کرا دیا کہ یہ ہی وہ ہے یہ ہی وہ ہے لیکن کوئی بھی ماتمدار کوئی بھی مسئیبت امام پر گریہ کرنے والا قسم بخدا حضرت فاطمہ کبرا بھابی ہونے کہتے ہیں جناب قاسم کی توہین نہیں کرتا کوئی بھی ممکن ممکن نہیں ہے ممکن نہیں آگا کہ کوئی اس طرح کہ خاندان اہل بیت کے مسائب میں یہ سوچ قائم کرے ممکن نہیں ہے اگر کوئی مہدی کا ماتم کرتا بھی ہے تو محبت حسین میں محبت حسن میں اور اصلاح ایسی ہو جو باعث انتشار ملت نہ ہو سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد اس کے بعد سوال اور پیئے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پورا آج کا یہ ہمارا سلسلہ ایک سوال جو اس سے قدیم کا آئے ہوئے وہ سوال میں دو حصے ہیں ایک آیت کے بارے میں ہے اور ایک وضاحت کے بارے حوالے سے وضاحت حد بین کر دیتا ہوں سوال کیا گیا کہ محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے ویسے تمہیں سمجھتا ہوں فرش آزا پہ آنے والے ایک ایسے یونیورسٹی میں آتے ہیں کہ جہاں یہ تمام معاملات ان کے علمے رہتے ہیں محبت اور مودت میں کوئی فرق نہیں ہے ابتدائی طور پر محبت اور مودت دونوں ایک ہیں محبت اور مودت دونوں ایک ہیں البتہ محبت اگر زبانی بھی ہو تو چل جاتی ہے محبت اگر زبانی بھی ہو تو چل جاتی ہے مگر مودت نہیں چلتی اس کی ایک مثال جیسے جو فرق علم اور معرفت میں ہے علم عام ہے معرفت خاص ہے محبت عام ہے مودت خاص ہے اور جواب ممبر سے شہید نے دیا تھا اتفاق سے کل اساتیس کا عالم دن تھا اور آج ہمارے اس فرش اعضاء کے ماحول میں یقیناً ایک بہت مقام ذکر امام کے حوالے سے بھی جناب اشرف عباس صاحب اور استاد ہونے کی حصیت میری تو ایک استاد کا شہید کر دیا گئے یعنی مولانا وہ شہید تقی حادی نقوی آلاللہ مقام وہ صاحب ممبر بھی تھے آپ کے علم میں انہوں نے مودت اور محبت کی مثال سمجھ ماشا کہتے ہیں بڑی آسان سی مثال ہے پانی میں رہنے والے مخلوقات دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو پانی کے بغیر زندہ یہی فرق ہے پانی سے محبت سب کرتے ہیں مودت صرف مچھلیاں کرتی ہیں خلوات پڑھ لیں محمد وعالم آسان اب آئیے ہماری گفتگو کل شیطان تک پہنچی تھی اور اب شیطان سے شروع کر رہے ہیں یا پھر موت اور حیات کے سوالات پر بات کو آگے بڑھائیں لیکن پہلے شیطان سے نمٹ لیں پھر آگے بڑھتے عقیدہ رجعت کیوں لازم ہے عقیدہ رجعت کا انکار کر دیں تو کیا فرق پڑھتا ہے نہیں مانتے ہم اگر کوئی کہہ دے تو تو عقیدہ رجعت کا انکار کسی ایک عقیدہ کا انکار کسی ایک عقیدہ کا انکار بانقی عقائد کے اقرار کو ذر پہنچا رہتا ہے اور اس لیے کہ عقیدہ رجعت کے اقرار سے فرار اختیار کرنا یہ سوچتے ہوئے کہ خدا ایسا کیسے کرے گا یہ صاحبہ نے ایمان کی علامت نہیں ہے جن کا خدا آجز ہو بے بس ہو وہ اور ہیں جن کا خدا قدیر ہو قادر ہو وہ اور ہم بنو امیہ کے بنائے ہوئے خدا کی تصویر خدا نہیں کہتے ہم آل محمد نے جس کو سجدہ کیا اس مسجود کو خدا کہتے اور یہ جملہ یہاں تک کافی ہے اور اب آئیے شیطان کا مسئلہ کیا ہے شیطان کے سارے مسائل ایک مکمل عنوان ہے عشر مجالس کا شیطان کی اولاد شیطان کی فیملی لائف شیطان کھاتا کیا ہے شیطان پیتا کیا ہے شیطان پہنتا کیا ہے سب کو چھوڑیے شیطان کہتا کیا ہے شیطان جو کہتا ہے اسے قرآن نے بیان کیا اب بہت غور کیجئے اگر شیطان کے قول کو قرآن بیان کرے تو شیطان شیطان ہی رہے گا کسی کا قول اگر قرآن میں نقل ہو جائے تو شیطان سے رحمان نہیں ہو سکتا بڑی آسان سی بات ہیں پہجان نہیں کی سلوات پڑھیں محمد والے محمد دو مقامات ہیں اور دو مقامات پر تین آیات ہر دو مقام ان میں ہر مقام پر تین آیات آیت نمبر 36 37 38 سورہ مبارک الحجر سورہ مبارک سواد 79 80 اور 81 یہ بالکل بالکل سیم سیم آیات ہیں اس کے آگے اور پیشی آیات سیم آیات چھوڑتے ہوئے قالا شیطان نے کہا شیطان نے کہا اب قرآن بڑھ رہے قالا شیطان نے کہا کیا کہا ربی اے میرے پالنے والے فَأَنْزِرْنِ اِلَا يَوْمَ يُبْعَسُونَ اے میرے پروردگار اے میرے پالنے والے شیطان شیطان بننے کے بعد بھی رب کو رب کہہ رہا ہے یہ اس پورے واقعے کے ساتھ متصل ہے جب پروردگار نے اس کو نکال دیا تو رب کہتا ہے اور رب کہہ کر یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار دعا قبول کرتا ہے شیطان کو قبولیت دعا پہ یقین ہے تب ہی تو اللہ سے مانگ رہا ہے شیطان کو قبولیت دعا پہ یقین ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے عجیب بات ہے رجیم ہو کے مانگ رہا ہے اگر شیطان رجیم ہو کر اللہ سے مانگ سکتا ہے اور اللہ دیتا ہے تو پھر کوئی گناہگار گھبرائے نہیں مانگ کر تو دیکھے صلوات پڑے محمد و عالم دیتا ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اب چاہے سورہ الحجر لے لیجے یا سورہ سواد لے لیجے اڑتیسوہ سورہ یا پندرہوہ سورہ آیت نشانات آپ قیل میں آ چکے چھتیس سنتیس اڑتیس یا اناسی اسی اور اکیاسی اور دونوں مقامات پہ ایک ہی انداز کی بات کی گئی ہے قَالَ رَبِّ فَعَنْذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِنْ يُبْعَسُونَ پروردگار مجھے محلت دے دے اِلَا يَوْمِنْ يُبْعَسُونَ اُس دن تک کے لیے جب دوبارہ زندہ کر کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو قیامت کو مانتا ہے اگر قیامت کو نہ مانتا ہو تو خدا سے یہ کیوں کہے گے مجھے قیامت کی محلت دے دے شیطان کا مزاج ایک قیامت کو مانتا ہے پروردگار نے قیامت کی بجائے رجت کا نام لی لیا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ وَقْتِ الْمَالُومِ تُو ہے انتظار کرنے والوں میں محلت پانے والوں میں بے شک تُو ہو گیا تُو ہو گیا فَإِنَّكَ تُو ہو گیا مِنَ الْمُنْذَرِينَ محلت پانے والوں میں سے مگر محلت پانے والوں میں سے اس کا مطلب ایک جماعت ہوگی ایک جماعت ہوگی جس کو محلت دی جائے گی اور خدا نے شیطان کو اس جماعت کا ایک حصہ قرار دیا تو ان میں شامل ہو گیا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُومِ اگر کس کے دن کے لیے اس دن کے لیے جو وقتِ معلوم ہے روزِ موئین انسلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد سوال کرتے ہیں کیا دونوں باتیں برابر ہیں کیا یوم یبعصون وہی ہے یوم الوقتِ معلوم ہے اگر ایسا ہو تو خدا کہے کہ قالا بلا ہاں ٹھیک ہے تو قبول ہو گئی نہیں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُذَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُومِ خدا نے یوم یبعصون کو الگ کیا یوم الوقتِ الْمَالُومِ سے اب یہ دو دن الگ الگ ہیں ایک کو قیامت کہتے ہیں اب آپ بتائیے اہلِ اسلام کے دوسرے کا نام کیا دیں گے ہم اسے رجعت کہتے ہیں قیامت سے پہلے رجعت اور اسی آیت کے زیل میں پروردگار نے تو اعلان کر دیا کہ محلت ہے اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ آغاِ طبعہ طبعی نے تفسیرِ المیزان میں ان آیات کے زیل میں وضاحت کی کہ پروردگار نے شیطان کی بات قبول کی مگر اپنے لحاظ سے قبول کی وہ مانگ رہا تھا قیامت تک کی محلت خدا نہیں دی وقتِ معلوم تک کی محلت تو وقتِ معلوم روایت امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ آخر زوانہ میں شیطان تمام اپنے پیر و کاروں کے ساتھ جمع ہوگا اپنے تمام پیر و کاروں کے ساتھ جمع ہوگا اور مقام روحہ پر مقام روحہ کوفے کے قریب کا علاقہ لشکر جمع ہوں گے لشکر سیعتین اور لشکر سیعتین کے مقابلے میں لشکر مومنین شیطان اپنے لشکر کا امیر ہوگا اور امیر المومنین اپنے لشکر کے امیر ہوں گے اپنے لشکر کے امیر ہوں گے مولای متقیان کی واپسی رجعت اور شیطان سے سب سے بڑا دشمن چلی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو مولای متقیان کے مقابلے پر آئے اسے کوئی مذہب پر نام دیں کہ نہ دیں مگر شیطان تو کم از کم کم از کم مانی صلوات بڑے محمد وعالے محمد میں نے بڑی حتیہ سے کام دیا کم از کم شیطان تو شیطان اپنے تمام پیروکاروں کے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ مقام روحہ پر آئے گا اور مولا اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ اس کے مقابلے پر آئیں گے اور تمام انبیاء مولای متقیان کے ساتھ لشکر میں شریع ہوں گے اس لیے جو سرنام کلام کی آئیت ہے کہ تم ضرور بے ضرور اس کی مدد کرو گے تو کوئی زمانہ تو ہونا چاہیے بھئی جب علی نے مدد کی ان کی ان کے زمانے میں تو کوئی زمانہ ہو کہ جو وہ مدد کریں حل جزاؤ الاحسان تو اس زمانے کو رجعت کہتے ہیں یہ زمانے میں یہ واقعات پیش آئیں گے اور قیامت سے پہلے جو نشانیاں قیامت کی بیان کی ان میں ایک لفظ ہے داب بطل عرض کا زمین سے نکلنا یہ میں آج شروع کرتا ہوں اور پھر کل ہو سکتا اس پر بدایت پوری ہو لیکن پہلے یہ لشکر کا مسئلہ مکمل کر دیں ایک مقابلہ ہوگا ایک مقابلہ ہوگا اور روایت کی جملے کہ شیطان اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگے گا یہ روش پرانی ہے لشکر کو چھوڑ کر بھاگے گا اور جب لشکر کو چھوڑ کر بھاگے گا تو سرکار ختمی مرتبت اس کے پیچھے جائیں گے اور اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کرے گا اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کرے گا شیطان کو وقت معلوم تک کی مولت ہے اور یہ وقت معلوم وہی ہے جس کے لئے روایات نے ہمیں عقیدہ دیا کہ سب پلٹ کر واپس آئیں گے اور میں آپ کی خدمت میں کل زیارت وارثہ کے جملے تلاوت کر رہا تھا وہی سے بات کو مربوط کرتے ہوئے اس میں اختلاف کون کون واپس آئے گا ابھی ایک مومن نے سوال کیا مجھ سے کہ یہ سوال متعلق موضوع تھا یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ٹھیک اسمجھ میں بات آتی کہ جو قتل کر دی جائیں اللہ کی راہ میں وہ تو واپس آئیں گے لیکن جو انتقال کر گئے ہوں وہ واپس کیوں آئیں گے جواب جو انتقال کر گئے وہ شہادت کے ذائقے سے شہادت کے درجے سے محروم رہے اور خدا کا بادہ تو ہر مومن غازی بھی بنے گا اور شہید بھی بنے گا شہید بن چکا تو غازی بننے آئے گا غازی بن چکا تو شہید بننے آئے گا اگر آئے گا ضرور اور مومن زیارت وارثہ میں کس کس کی آمد کی یقین کا اعلان کرتے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا اور آج پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَائِمَّةَ مِن وُلْدِكَ زیارت وارثہ میں یہاں پہنچ کر آپ نے اپنے تمام سیغھوں کو بشکل جمع میں تبدیل کر دیا بڑی احتیاس سے أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا كُنْتَ ایک آپ كُنْتَ أَشْهَدُ أَنَّكَ آپ اکیلے كُنْتَ نُورًا ابھی تک تو بات ہو رہی دیں مولا حسین سے اور مولا حسین سے بات کرتے کرتے وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَعِمَّةَ مِن وُلْدِكَ کَلِمَةُ تَقْوَ وَآلَامُ جو آپ کی اولاد میں سے آئمہ ہیں میں گواہی دیتا ہوں وہ کلمہ تقویٰ ہے وہ آلام الْهُدَ وہ مضبوط رسی ہیں وہ تمام اہلِ دنیا پر اللہ کی حجت ہے ٹھیک وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَعِمَّةَ مِنْ غُلِّكَ تَقْوَ آلامُ لُدَ وَالْأَرْوَةُ الْرُسْقَ وَالْحُجَّةُ وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ آلِ الدُنیا وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاهُ وَرُسُلَهُ اَنِّي بِكُم مُومِن اب میں چار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اَنِّي بِكُم آپ سب ابھی تک زارتِ وَارِسَةَ چل رہی تھی مولا حسین سے متعلق ٹھیک کبھی کبھی زارتِ وَارِسَةَ ہو زارتِ آشورہ ہو پڑھئے ترجمہ کے ساتھ لیکن کیا کروں میں اب کہتا ہوں ترجمہ مت پڑھئے گا تلوات پڑھے محمد وعالی عمر اس لیے کہ ترجمہ میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے اب دورا ساتھ کچھ آگے بڑھ جائیے اس طرح آگے بڑھ جائیے کہ اپنے آپ کو اس مقام بلائیے کہ جہاں آپ خود سمجھ سکیں ترجمہ بیٹھ میں وسیلہ بن جائے گا بہت غور کیجئے ایک آپ ہیں ایک مولا حسین ہیں آپ کہنے والے مولا سننے والے بیٹھ میں مترجم ہے ترجمہ کرنے والا کوشش کریں کوشش کریں مولا کی محبت اتنی تو ہو اتنی تو ہو کہ جو مولا کی زبان زبان زیارت کم از کم اتنی تو آ جائے کہ ترجمہ کی حاجت نہ رہے کہ عشقی تو اپنی زبان ہوتی ہے یہ میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں اس لئے کہ مسائل ہوئے کیا ہوئے انی بے کم مؤمن بے شک کہ میں آپ سب پر ایمان رکھتا ہوں آپ سب کون من مِن وُلْدِكَ کَلِمَتُ تَقْوَى وَآلَامُ الْهُدَى یعنی جو اولاد حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ان کی بات ہو رہی ہے وَبِعِيَابِكُمْ مُقِن اور میں آپ کے واپس پلٹ کے آنے پر ایاب کہتے ہیں رجعت کو اگر کوئی آپ سے سوال کرے آسان زبان میں آپ کا برادر مومن دیکھئے جو برادر مسلم ہے اس کو جا آپ قرآن سی دیجئے گا اور جو برادر مومن ہے جواب دیجئے ضرارت وارثہ گلفاز میں آپ اب جائیں جا کے دیکھئے گا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے آباؤ و اجداد پر یقین لگتا ہوں عجیبات ابھی تو کہہ کر رہے تھے اشہد انکا کنتا نورا فی الاسلام آپ باتوں کر گا چکے ہیں یہ کیا جملہ ہوا کہ میں آپ کے آباؤ و اجداد پر یقین لگتا ہوں یہ ترجمہ کی غلطی ہے وابعیابکم موقن موقن ایک مؤمن ایک موقن ایمان لانا اور ہے یقین کرنا اور ہے ایمان زبان سے بھی ہو سکتا ہے یقین بس دل سے ہی ہوتا ہے مثال دوں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد خدا پر ایمان کے یقین ہے مشکل آ جائیں گے پھر جو جواب دیں گے تو پھر مشکل میں آئیں گے پوچھا کیوں پھر ایک ہے ایمان ایک ہے یقین ایمان اللہ ذات پر ہے یقین اللہ اکبر کیا دیکھا اللہ گو چلی مثال چھوڑی سے کر لیتے ہیں آسان سی شخص سائل ہے جو پوچھتا ہے امام جعفر صادق اللہ الصلاة والسلام کہتا ہے مولا یہ بتائیے کیا پروردگار اس بات پر قادر ہے بہت مشہور روایت جو آپ نے سنی ہوئی ہے کیا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو پوری کائنات کو اتنا زیادہ مختصر کرے کہ انڈے کے برابر حجم میں اس کو سمو دے اس طرح سمو دے کہ نہ انڈے کا حجم بڑا ہو اور نہ کائنات چھوٹی ہو امام نے ارشاد فرمایا بہت غور کیجئے گا میں بہت آہستہ سے وہاں تک پہنچ جاؤں گا جو میرا پیغام زارت وارثہ کے لفظ مومن اور مقین پر ہے فرمایا مولا نے کہ انڈہ تو بہت بڑا ہے ہم حیران تھے مولا فرماتے انڈہ چھوٹا ہے کائنات بڑی ہے ہنی انڈہ بڑا ہے قدرت خدا اس سے بھی بلندتر ہے یہ کیا مطلب ہے کہ خدا چاہے تو مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرے میں پوری کائنات کو سمو دے نہ یہ ذرہ بڑا ہو نہ کائنات چھوٹی ہو بس مولا کیا چوم لیتے ہیں مولا چائم بھی آپ نے نہیں ایمان ہے اب یقین نہیں ہے ایمان ہے یقین نہیں ہے کیا مطلب قلوات پڑے محمد و حالی محمد ابراہیم علیہ السلام پرندے زبا کرنے سے پہلے سوال کر رہے تھے پرودگار بتا کہ تم مرتوں کو سندھا کیسے کرے گا پرودگار جواب کیا دیتا ہے وہ آپ کے علم میں سن رہیے گا وہ امام کے الفاظ سنے سائل نے تو مولا نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ میں نے کہہ دیا اس کافی ہے نہیں فرمایا اچھا دیکھو آسمان دیکھو اس نے آسمان دیکھا کہا آسمان دیکھ لیا نا آسمان کتنا بڑا ہے دیکھ لیا آسمان اب آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کی کہا تصور کرو کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے تم نے آسمان دیکھا اس کی پکچر محفوظ ہے کہ نہیں شاید آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل ٹریکٹیکل گلوبل ویلیج دنیا ابھی تک تو مسئلہ ہے اس زمانہ تھا جبکہ لوگ باقاعدہ پیپر اٹھا کے ساتھ چلتے تھے ہارٹ کپی ساتھ میں ہوتی تھے اب سوف کپی زمانہ آ گیا یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا آپ کا پیپر بغیر پیپر گئے ہوئے آپ بھی منتقل ہو جائیں گے بغیر گئے ہوئے صلوات پڑھیں محمد وعالمان وقت دور نہیں ہے یہ ڈیڑھ تو حروف کا علم ہے اب چھبیس حروف کا علم ہوگا تو کتنا زیادہ صلاحیت انسان کے ہاتھوں میں ہوگی امام فرماتے ہیں آنکھیں بند کر محفوظ ہو گیا مہموری کارٹ کہاں پر لگا ہوا ہے یہ خالی اسکرین ہے مہموری نہیں ہے آنکھ دیکھتی ہے محفوظ نہیں کرتی آنکھ دیکھتی محفوظ نہیں کرتی محفوظ کرتا کونے دماغ اینی مہموری کا اسکرین چھوٹی ہے ایک زمانہ تھا جبکہ اسکرین بڑی ہوتی تھی اب اسکرین بہت چھوٹی ہو گئی ہے سارا کمال کرتی ہے کہاں کیمرے کی آنکھ ہے اب کیمرے کی بات جب دبان بڑا گئی تو یاد رکھیں جیسے اس آنکھ کا مسئلہ شرن ہے ویسے کیمرے کی آنکھ کا مسئلہ بھی شرن ہو گیا جیسے اس آنکھ پہ حکم ہے کہ صاحبان ایمان اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو ایسے آپ کے کیمرے کی جو آئیز ہیں اس کا بھی حکم نیچے رکھو اس کو بہت غور کیجئے گا یہ شاید بات ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن جب ہمارے گھر کی بے پردگی فیس بک پر ہوگی تو سب سمجھا گئے کیمرے کی آنکھ کا پردہ تھا کہ سلوات پڑھے محمد وعالے محمد پہلے ہم چھپا گا رکھتے تھے پردے میں رکھتے تھے اب پردے میں ہے مغبی پردہ ہو گئے امام کے الفاظ کیا ہے فرمائے کہ اب آنکھ کھول دیکھ پہاڑ کو پہاڑ دیکھا آنکھ بند کر لے پہاڑ محفوظ آسمان محفوظ پورا چاند محفوظ ستارے محفوظ زمین محفوظ پہاڑ محفوظ درخت محفوظ نہ درخت چھوٹے ہوئے نہ آسمان چھوٹا ہوا تو خدا اس بات پر قادر ہے کہتا ہے یقین آ گیا ایمان پہلے تھا تو خدا پر ایمان ہے یقین اور ہے آپ کی ازوات مقدسات پر ایمان ہے اور آپ کے پلٹ آنے پر یقین ہے رجعت کا مقام وہ ہے کہ رجعت میں شک کی گنجائش نہیں ہے وَبِعِيَابِكُمْ مُقِنْ اور میں آپ کے واپس پلٹ آنے پر ایمان میں یقین رکھتا ہوں ایسے نہیں مجھے بتایا رات ہے یہ دن ہے رات ہے یقین ہے کوئی اگر قسمیں کھا ہے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں کہہ دن ہے مان لیں گے نہیں مان لیں گے اب اگر کوئی سارے پڑھے لکھے افراد ملکے آپ سبینے گے کوئی رجعت نہیں ہے آیتیں پڑھیں قسمیں کھائیں قسمیں کھائیں یہ باقید آیت ہے وَاقْسَمُ بِاللَّهِ وہ قسم کھاتے تھے اللہ کی جہد آئیمانِہم اور بڑی سخت قسمیں کھاتے تھے یہ آیت کہاں پر ہے سورہ نحل کے اندر سورہ نحل نشانِ آیت 38 نمبر ہے تمہجے بھی یاد ہے سورہ نحل الفاظ کہیں وَاقْسَمُ بِاللَّهِ کی اہمیت کو جانئے جب راوی نے سوال کیا مولا اس سے مراد کیا ہے امام فرماتے ہیں اس سے مراد کہ وہ اہلِ اسلام ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں کہ خدا کسی کو مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں سوائے قیامت کے رجعت کا انکار کرتے ہیں یہ آیت بتاتی ہے قسمِ کھا کھا کے اللہ کی سخترین قسمِ کھا کھا کے انکار کریں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیسے ہوگا کیسے ہوگا ہڈیاں ہوگئیں برادہ بن گئیں کیسے ہوگا کیسے ہوگا ویسے ہی ہوگا جیسے قیامت میں ہوگا قیامت سے پہلے ایک اور عنوان ہے نا اس کے لحاظ سے اب الفاظ مکمل ہو گئے آج کیا تک بات مکمل ہو گئے ایک لفظ یقین رات ہے یہ دن ہے رات ہے کوئی قسمیں کھالے آپ کے سامنے قسمیں کھالے آیتیں پڑھ لے آپ نہیں مانیں گے پورا قرآن پڑھ دو رات رات ہے دن دن ہے بغض بغض ہے حب حب ہے شیطان شیطان رحمان رحمان ہے تو آیتیں پڑھنے سے کوئی رحمان شیطان نہیں ہوتا اور شیطان رحمان نہیں ہوتا قسمیں کھانے سے رات دن نہیں ہوتے اور دن رات میں نہیں ہوتا اس لئے ہاں سے رجعت اتنا یقینی کیسیت میں ہو کہ رات وہ دن وہ کوئی آپ سے کہے کہ رجعت میں شک تو مجھے شک ہو سکتا ہے اپنے اوپر مگر شک نہیں ہے آل محمد کے فرمان پر ہمیں سوچتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کو کیا فکر تھی کہ آپ نے زارت وارثہ میں رجعت کا جملہ استعمال کیوں کیا کیا ضرورت تھی کہ سمجھانے کے لیے جو کلمہ تقوی اس کو جین نہ دیا گیا جو حجت تھے خدا کی کوئی ستائیس سال میں کوئی پچیس سال میں کوئی پچپن سال میں شہید کر دی گئے ان سب کا پلٹ کے آنا رجعت ہے اور رجعت پر ایمان کافی نہیں ہے رجعت پر یقین چاہیے مجھے اپنے اٹھنے پر شک ہو سکتا ہے صبح اٹھیں گے ایمان ہے یقین نہیں ہے اٹھ گئے تو ایمان یقین میں تدیل ہو جائے گا رجعت ایمان نہیں ہے یقین ہے آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں اور بہت سارے مقامات ہیں بہت سارے مقامات ہیں سوالات بھی آپ کے ازہانے ہوں گے اور کچھ کتابوں کے حوالے لوگ انہیں پوچھے تھے کتاب کونسی ہے تو غیر ممکن ہے واشاءاللہ میں کتابوں کے نام بھی دیکھا جاؤں گا آپ سچ کیجئے معلوم کیجئے کہ عقیدہ رجعت کے بارے میں کس کس عالم نے کب کب کتاب لکھی ٹھیک لیکن رجعت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شہید کا ذکر بھی ہے میں روز ایک ایسے شہید کا تعرف کہ جو آئینہ دار آفتاب حسین ہے میں نے کل بیان کیا جنابِ حف حاف ابنِ محنت کو یہ آئے تھے بسرہ سے اور قبیلِ عزت سے آپ کا تعلق تھا عزدی تھے اور قبیلِ عزت کا ایک سلسلہ ہے شاخ ہے اس کو را سب کہتے ہیں اس سے آپ کے تعلق تھا یہ مولاِ متقیان کے حساب میں شامل تھے جنگِ جمل سفین نہروان اور ان تین جنگوں کے علاوہ ان کو مولاِ متقیان کے بعد امامِ مجتبہ علیہ السلام کی خدمت و صحبت کا شرق بھی حاصل ہوا اور اس کے بعد پھر قربلا پہنچے اب وہ ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ حف حاف کا ترجمہ کیا ہے حف حاف کا ترجمہ کیا ہے حف حاف کہتے ہیں اگر یہ پرندگان کے بارہ میں ہو پرندگان کے حوالے سے ہو تو بہت ہلکے وزن والا پرندہ ایک جملہ کافی ہے وزن زیادہ ہو تو اڑان کم ہوتی ہے وزن کم ہو تو اڑان بڑھ جاتی ہے جو اتنا اڑا کہ بسرہ سے قربلا پہنچ گیا وہ عشقِ حسین کے راہوں کا ایسا طائر ہے ایسا پرندہ ہے اس نے اتنی تیز پروان کری ہے بسرہ سے قربلا آنا آسان نہیں ہے ایک ترجمہ اور الرقیق الشفاف حفاف معنی رقیق معنی پتلا شفاف معنی بالکل چمکدار ایسا تھا صفائقل میں اب اگر اس لیے ترجمہ بیان کر دیا کبھی اگر آپ اپنی اولادوں میں نام رکھنا چاہیں اور محبت کے ساتھ نام رکھیں گے شہیدانِ کربلا کا نام حفاف لوگ کہتا ہے یونیک نام بتائیے دیجئے تو لغت گوگل سے پوچھنے سے پہلے علوات پڑے محمد وعالے محمد آج کل سارے سوالوں کی جواب آپ نکال دی گوگل سے تو لغت کا ترجمہ یہ ہے اس میں کہ ہف ہف کہتے ہیں ایسے پتلے دبلے وجود کو کپڑے کو جو بہت نرم ہو بہت پتلا ہو نفیس ہو اور الشفاف بہت صاف صدرہ ہو تو ہف ہف کربلا میں کب پہنچے جبکہ امام شہید ہو چکے تھے اب ایک ایسے شہید کا تذکرہ آج کرنا ہے ان کا نام ہے عامر ابن عبداللہ الجندعی یہ قہطانی عرب ہیں یمن کے رہنے والے قبیل سے تعلق ان کا تھا اور اس کی جو شاخ حمدان حمدان کی برانچ ہے اس کا نام ہے جندع اس کی منابس آپ کے نام ہے عامر ابن عبداللہ الجندعی ان کو امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کیا ہے زیادت نحیہ میں اس سلام کے ساتھ جس میں آپ نے سماعت کیا الجری الماسور سوار ابن منعن ان کے ساتھ وَسْسَلَامُ 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 کون وہ عامر ابن عبداللہ الجندعی کون ہے یہ المرتب مَعَهُ مرتب کسے کہتے ہیں مرتب کہتے ہیں اس کو اس میں بہت زیادہ شدت کے زخم کھائے ہوں ایک جریح زخم کھانے والا کہ آپ اس زخم کی حالت میں بلکل شہادت کی کیفیت میں گر گئے مگر شہید نہیں ہوئے اور بعد میں آپ کو اٹھا لیا گیا آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو اٹھا لیا سب اٹھا لیا گئے سوائے فرزند زہرہ کی اٹھا لیا ایک سال پورا ایک سال زندہ رہی ہے زخم کھایا دس محرم ایک سٹھ ہجری کو اور جس پر امام فرماتے ہیں ایسے زخم کھائے جو جری نہیں ہیں بلکہ المرتب ہیں اتنے شدید زخم کھائے تھے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس رپورٹ پہنچ گئی کہ یہ زندہ ہیں لیکن قبائل آڑے آگئے آپ کو بچا لیا گیا ورنہ کوفے میں آپ کو شہید کر دیا جاتا بچا لیا گیا یہ قید میں نہیں رہے اپنے گھر میں رہے اپنے قبیلے والوں کے پاس اور قبیلے والوں نے آپ کی دیکھ بال کی مگر یہ عجیب تھے زندہ تھے مگر روتے تھے عجیب تھے رو کے کہتے تھے کاش مجھے میرے قبیلے والوں نے نہ اٹھایا ہوتا مجھے گھوڑے رون دیتے کربلا آجل عجیب اللہ گھوڑے میرے بدن کو پامال کر دیتے مجھے اٹھایا نہ ہوتا یہ کون قاری قرآن ہے یہ کون مولا سے محبت کرنا بہت بہت بہادر انسان اور ان کی امتی پیتالیس سال یہ بڑے نہیں ہیں پیتالیس سال کا جوان ہے اور اتنے زخم کھائے کہ ایک سال اگلا سال جب آیا بانسٹھ ہجری کا محرم اور دس تاریخ اور جب اسر آشور کا وقت آیا ایک سال کے بعد تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پردے ہٹ جانے کی بنیاد پر سرکار سید شہدہ کو دیکھا امام لینے کے لئے پہنچے آؤ امر آؤ تمہیں لینے حسین آ گیا مولا وسال ایک سال کے بعد ہوا اللہ اکبر عزیز یہ کربالا کی ایسے شہید ہیں جن کے زخموں نے انہیں ایک سال تک رولایا ہے روتے تھے مولا کی جدائی پر اور چونکہ شہیدوں کی بات کرتے کرتے ہم کل وہاں تک پہنچے تھے یا شہیدوں کے لانشے دفن کرنے والے تو اب یہ کربالا میں دفن نہیں ہے ان کی شہادت کوفے میں ہوئی ہے یعنی انتقاد اور کربالا میں دفن ہوئے ان شہیدوں کو اٹھانے کو اٹھانے کیلئے قبیل بنی حسد کے زمیدار جمع تھے اور ایسے میں چوتھے امام کی آمد ہوئی تھی پہلے چھپ گئے پھر امام نے اپنے اپنے بابا کو سلام کیا عجیب جملہ مقتل کا وہ ناقے سے اترا آنے والا یہ اترا کہوں یہ گر پڑا کہوں اور قریب نشے پہنچ کر رکو کی حد تک جھکا خم ہو گیا رکو نہیں کیا خم ہو گیا اور خم ہو کر کہتا سلام علیکہ یا عباد اللہ تب یہ ان افراد کو حمد بنی کہ یہ کوئی مولا گچانے والا ہے امام قریب آئے پوچھا تم لوگ یہاں جمع کیوں ہو اب ڈرتے ڈرتے اپنا راز کھولنا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں کوئی مخبر نہ ہو کہ نہیں ویسے ہی ہم آئے تھے کربلا کے میدان ہم یہ قریب میں رہتے ہیں کہ نہیں سچ بتاؤ کہ ہم امام کے ساتھیوں کے لاشوں کو دفن کرنے آئے تھے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا آؤ آؤ میں تمہارا ساتھ دوں گا یہ مسافر اجنبی عجیب بات ہے ہم تلاش کرتے بعض لاشیں عجیب عجیب حالت میں ایک ایسا سیاہ رنگ کا لاشا ہے ہپشی کا اتنی خوشبو آتی ہے جیسے آسمان تک موتر ہو گیا رونے لگے کبھی سوال کرتے تھے امام نے اپنے آنکھ ظاہر نہیں کیا ابھی تک سوال کرتے کہ ایک لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی ہے یہ ایام وہی ہیں جب کربلا کے شہید دفن کیے گئے ایک لاش نہر کے کنارے پڑی ہے پہچان نہیں سکتے اس لئے کہ سر کارٹا گیا ہے البتہ باقی لاش وں میں امتیاز یہ کہ ظلم اس پہ اور کیا گیا وہ کیا ظلم ہے کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے مگر مقتل کا جملہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب شہیدوں سے پہلے جس وجود مقدس کو دفن کیا گیا وہ مولا حسین کی لاش اور جب یہ آنے والا مسافر اجنبی آنے والا یہ غریب اس کو لوگ پہجان نہیں پائیں اس نے جب باقی بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ امام کے قریب آ کر باقی لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی مگر یہ لاش حسین اتنا اس طرح کا احساس کرتا تھا کہ ہم اس اٹھا نہیں پاتے ہم سب مل کر چاہ رہتے کہ لاش حسین کو اٹھا لے نہیں اٹھا سکے یہ جوان آگے بڑھا قبر کو کھدوایا اور اپنے ہاتھوں سے چٹھائی پر اپنے بابا کو اٹھائے چڑھائی پر ہو سکتا ہے قبیلہ بنی اسد کے لوگ ساتھ میں جو سامان لائے تھے ان میں یہ سامان موجود تو بنی اسد کے لوگ پریشان ہو گئے کہتے ہیں آپ اکیلے کیسے اٹھائیں گے آپ تو بڑے کمزور سیں سب نے مل کر کو ہش کی ہے نہیں اٹھا سکے فرمایا تم ہٹ جاؤ میں اکیلے اٹھا لوں گا جب اکیلے لاش حسین کو اٹھا یا تو قبیلہ بنی اسد کے زمیداروں نے ہاتھ جوڑ دی ہے آپ ہیں کون ہم سارے مل کر نہ اٹھا سکے آپ اکیلے اٹھا رہے ہیں آپ ہیں کون فرمایا میں میں حسین کا یتیم سید سجد عجر ام اللہ رونے والو غربت و محمد ہائے مولا حسین آپ نے سب کے لاشے اٹھائے تھے آپ کے لاشے کو اٹھانے کے لیے سید سجد سجد فریاد کرتے تھے فریاد کرتے تھے رونے والو بس ایک جملہ اور سننا ترتیب بھی سامنے آئے گی آپ کے مسائد بھی ہو رہے ہیں سوال کیا تھا اس سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ شہزاد علی اسقر کو دفن کیا تم والا حسین نے اور پھر ظالموں نے لاش کو نیزہ مار کے نکال کربلا کا واحد شہید ہے جو تین مرتبہ شہید کیا گیا ایک مرتبہ تیر سے ایک مرتبہ نیزے سے ایک مرتبہ خنجر سے حجر علی 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 شہید سوال کیا تھا آقے بھیل علوم سے کیا کربلا میں ایک عیس عالم سے جب مقتل کو جانتے تھے سوال کیا بتائیں کہ قبر شہزاد علی اسخر کہاں پر ہے رونے لگے جواب نہیں دیا حالت خواب میں بستر پر تھے تو آقا حسین کو دیکھا فرماتے ہیں مرتضی یا آقا مہدی تم نے بتایا کیوں نہیں کہتے ہیں مولا مجھے سمجھ میں نہیں آراتا ہے کہ کیا جواب دوں روایت میں نے وہ پڑھی ہے کہ لاش کو نکالا گیا قبر سے فرمایا اچھا اب تم بھی سن لو اور جو کوئی تم سے سوال کرے بتا دینا کہ اسخر کو میرے سینے پہ لٹا گئے ساہید وہ جملہ ہے چار سال کی بچی جب رخصت کے وقت باپ سے لپی تھی بابا آپ جا رہے ہیں بابا مقتل میں بابا کربلا میں رات آئے گی سکینہ کو نیند آئے گی سکینہ کہا سوئے گی امام نے فرما یا تھا بیٹی سکینہ ہمیں یاد نہ کر نہ اپنی ماں کے پاس ہو جانا تو تڑپ کے فرما تھا جناب سکینہ نے بابا مگر امہ کے پاس تو بھائی آسخر سوتا میں کہا سو ہوں گی فرما یا اچھا بیٹی زد نہ کرو آج سے آسخر ہمارے پاس ہو جائے بیٹی تم اپنی ماں کے پاس سنا آس رہ اللہ وَلَانَتُ اللَّهِ وَلَلْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبًا يَنْقَلِبُونَ بَعْلَا وَاسْتَ محمد وَعْلِ محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بارگل وَاسْتَ محمد وَعْلِ محمد کا پروردگار پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے پروردگار واسْتَ اس لاشے پامال بدن کا واسْتَ واسْتَ اس یقیم حسین کا واسْتَ اس نننے سے شہزاد علی اسخر کا پروردگار جتنے مانگنے والے اپنی اپنی مرنے سے پہلے کربلا معلہ کی زیارات نصیب مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرم جنت میں کربلا والوں کی قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرم پروردگار واسْتَ محمد وعلي محمد کا نفس ام مارا کے دباؤ اسے ہم سب کو آزادی عطا فرم پروردگار واسطہ محمد وعلي محمد کا پروردگار پروردگار جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہم میں روایات پہ پڑھا کہ پیاس بڑی لگتی ہے پروردگار چھ مہینے کے اسخر کی پیاس کا واسطہ وقت موت کی پیاس سے محفوظ فرما دے پروردگار قیامت کا میدان ہوگا شدید ترین پیاس لگی ہوگی اور کوئی پانی پلانے والا نہ ملے گا اے خدا تجھے واسطہ حسین کے سوکھے ہوئے لبوں کا پروردگار تجھے واسطہ سکینہ کے سوکھے ہوئے لبوں کا روز قیامت جب کوئی پانی پلانے والا نہ ملے تو ہم غریبوں کو ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار دنیا بھر میں جہاں کئی صاحبان ایمان پریشانی میں مبتلا ہیں مشکلات کا شکار تمام کی پریشانیاں دور فرما مشکلات کو ختم خاص طور سے کراچی میں جو اسیروں کے لئے دعا کی جاری مالک تمام تر اسیران محبان آل محمد کو رہائی نصیب فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا